سو سال ریورس انجینئر کریں گے محکوم قوم کو حاکم کیسے بنانا ہے تب جا کے قرآن سمجھ آئے گا بچے کو ابھی بتا دوں محکوم قوم کا بچہ قرآن پڑھنے کی جرت کیسے کر رہا ہے ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو محکوموں کے لئے لکھی ہو اللہ نے ساری آیتیں حاکموں کے لئے لکھی ہیں تو قرآن تو ہماری جیسی سوچ کو پڑھا کے فٹ نہیں بیٹھ سکتا کاغنیٹیو ڈیسننس کہتے ہیں اس کو سائکالوجی کرپٹ کرنی ہونا تو محکوموں کو قرآن سکھا دیں مطلق محکوموں کے آگے قرآن کی ویلیو بتا دیں سائکالوجی کرپٹ ہو جائے گی بچے کی دپریشن میں چلا جائے گا ہم سب کے ساتھ ایسی ہو رہا ہے اس لئے تو قرآن کو پڑھتا نہیں آپ کے سمجھ رہے ہیں تو کل لگ ہے پونے دو عرب بندہ قرآن پاک کو دنیا کی سب سے امپورٹنٹ کتاب سمجھتا ہے آپ کی ہوئی دو عرب کتاب ہی نہیں پڑھتا ہو لی آپ think it's a chance it's a fluke it's an accident no it's not an accident it's basic human psychology we are afraid of reading the Quran innate fear ہے ہمارے اندر قرآن پاک کا محکوموں کے اندر قرآن پاک کا فیر ہی آنا ہے یہ تو بچہوں کی کتاب ہے قرآن پاک تو آپ ایک آیت نکال کے دکھائیں جو غلامی سے کھاتی ہو اس آیت قرآن میں کہ ایک بادشاہ کے اندر کیسے رہتی ہیں کوئی آیت بتائیں ایسے ایمپیلٹیو سٹیٹمنٹ کی آیتیں آ رہی ہیں کائنات کا رب ارشاد فرمارا کس سے اپنے فالور سے حضب اللہ سے اپنی فوج سے خطاب ہو رہا ہے جرنیلوں سے خطاب ہو رہا ہے اب جرنیلوں کیسے بتائیں کہ جنگ ہرتے ہارنے کے دو طریقے یا ہار گئے ہو تو خیر حاکم کو سجلہ کیسے کرنا رکو کیسے کرنا قرآن نے پہلے سے ہی ایک پری سپوزیشن دیا مسلمانوں کو پری سپوزیشن کہ جب تک حکومت میں نہیں ہوگے قرآن اپنائی نہیں کر سکو گے بہتنے سے ہی آپ کو law of the land کی آیت نکال کے دکھا دیں no how to make a law چاس آیتیں ابھی دکھا دوں آپ کو how to enforce a law سو آیتیں دکھا دوں آپ کو یہ یہ تو اہم بندے کے لیے کتاب ہی نہیں ہے یہ تو صرف بادشاہ کے لیے کتاب یہ جرنیلوں کے لیے کتاب یہ لیڈرز کے لیے کتاب یہ دسفین میکرز کے لیے کتاب سو قرآن تک پہنچنے کی میں آپ کو سٹیجز بتا رہا ہوں ورنہ zero stage کے پر قرآن پاک دیں گے ایک کسان کمار کی بچے کو بچارہ کیا ہو کر کہتے ہیں اس کو پاکستان میں ہم کم ہی اندھا بال اور قرآن پاک کیا کرے گا اس پر چاہے گا تو آئیت نہیں کوئی فٹ آٹی ہو گئے گا یار یہ تو میں کچھ بھی کروں گا میرا چودری مجھے مارے گا آکے وہ چودری صاحب میرے ابنوں ہیں بائی دوئے وہ چودری صاحب نواز شریف امنان خان ہے وہ آرمی والے ہیں وہ پلیس والے ہیں یہ تو چھوڑیں گے ہی نہیں مجھے اگر میں نے قرآن پاک اپلاہ کر دیا تو وہ تو بہت بات کی بات ہے اپنے ماں اور باپ نہیں چھوڑیں گے مجھے میرے چاچا نہیں چھوڑیں گے میرے ماما نہیں چھوڑیں گے میرے بڑے بھائی نہیں چھوڑیں گے مجھے میری بیوی نہیں چھوڑے گی میرا شہر نہیں چھوڑے گا مجھے قرآن پاک اپلاہ کروں گا تو کیوں قرآن پاک تو حکموں کی کتاب ہے آپ پر حکم کی نظر سے قرآن پاک پڑھیں گے اللہ کی قسم آپ کو کوئی اور قرآن پاک نظر آئے گا آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آئے گی آپ کو علی بن نبی طالب کو علی نظر آئے گا آپ کو ابو بکر صدیق کا صدیق نظر آئے گا آپ کو سمجھ آئے گا عمر بن خطاب کا ٹیرر کیا تھا باقی کی کفار پر آپ کو حاکموں کی کتاب کے علاوہ قرآن پاک کچھ مطلب آپ کے لیے نہیں ہے وہ کتاب مسلمان کے لیے نہیں ہے وہ کتاب قرآن پاک حاکم مسلمان کے لیے ہے عام مسلمان کے لیے تو بس کوئی بھی کلچر ٹھیک ہے امریکہ میں جتنے اچھے پاکستانی ہیں نا اچھے نیک سیٹیزن لاؤ آبائیڈنگ سیٹیزنز اور کینیڈا میں انگلینڈ میں آسٹریلیا میں اسرائیل میں مسلمان جتنے لاؤ آبائیڈنگ ہیں وہ تو کوئی بھی ہے وہ قرآن پاک سے لاؤ آبائیڈنگ سیٹیزن ہوئے نہیں امریکہ کا کانسٹیٹیشن ہے کیپٹل پانیشمنٹ کے درسے ہوئے ہیں ڈیپورٹیشن کے درسے بھی ہوئے ہیں تابع ہونے کے لیے تو قرآن کی ضرورت نہیں ہوتی تابع ہونے کے لیے تو کسی بھی دندے کی ضرورت ہوتی قرآن پاکستانی آبائیڈنگ آپ کی ہاتھ میں دیتا ہے کہ چل بیٹا ذمہ ہوگا ذمہ لیے تنہیں سات عرب لوگوں کا ذمہ لے کے تجھے بھیج رہے ہیں تو دنیا میں تارے ہیں اپنا نام ساحل عدیم رکھے شرم نہیں آئی تدھے مسلمان والے نام رکھے میں اپنے آپ کو محمد کی امت کے نام لگا کے بیٹھ گئے دیری سچ ان امیزنگ کانٹریسٹ کہ یہ تابع دار لوگ یہاں پہ ہاتھ رکھا ہے اپنے حکمرانوں کے سامنے منان خانوں اور نواز شریفوں کے سامنے بیٹھ گیا اب قرآن پاک کی باتیں کرنے کے والا مولوی بھی سمجھ نہیں آتی کس جرت سے قرآن پاک کھولتا ہے اگر آپ پر پہنے کی طرح سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرح سے ہے آپ کے ہاتھ میں کنانے پاک مطلب مطلب کتب آلہ کم السوایام یہ بات کیسے کروں میں پاکستان میں یہ تو باچھا کی آیت ہے نصیت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک نصیت نکال گیتا ہے قرآن پاک سے جب کیا حکم ہی کیا نصیت تو میرے چاچا کرتے ہوتے ہیں مجھے میری پوپر کرتے ہیں نصیتیں اللہ صرف احکام دیتے ہیں یاد اکھیے گا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس لیے ہی آئے ایسے کرنا ہے بس تمہیں اس لیے بنایا تھا ایسے کرو آپ کر کے دکھائیں کسی ایک حکمران کے سامنے یہ بات آپ پتہ ہے قرآن پاک کی آیت میں مسکرا کے منافقوں کی طرح سمجھائیں گے کہ عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ یہ کر لیں یا ایسے حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب اللہ نے حکم دیا تھا یہ کام نہ کریں میں آج کوئی پرکل ٹویٹ دیکھ رہا تھا یو این کے بارے میں عمران خان کا اور مولوی بیٹھے میں کیا بات آیا ہے اس کے اندر ہمت تھی کہ اس نے وہ اسلامفوبیا کے خلاف یو این کے اندر ریزولوشن پاس ہوا ہے شرم نہیں آ رہی کہ یہ وہ اس یو این کو ریکنیز کروا رہے ہیں آپ نے پوتوں کے اندر کبھی جو پیدا بھی ہوئی ہے پوتے ہیں تو بچے بھی پیدا نہیں ہوئے نا وہ لوگ کس طریقے سے کنفیوشن پھلاتے ہیں اکلی جنریشنز کے اندر وہ ایسی باڈی کو ریکنیشن دے رہے ہیں کہ اس میں پانچ بدماش بیٹھ کے ویتو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یہ کون سا مواجدہ ہے اس پر میرے نبی نے اس کا بھی سائن کرنا تھا سوچیں ذرا میرے نبی اسلام کے وقت بھی یوہن بنی تھی چھوٹی سی نبی اسلام نے کہا تھا قانون صرف اللہ کا سائن صرف محمد کا ماننا ہے تو ماننا تو جاؤ جہودیوں نے سائن کیے تھے وہ مساق پڑھیں ذرا the constitution of مدینہ was settled نبی اسلام نے کہا تھا نیو اینٹرنٹ مائگرنٹ ہے نبی اسلام کہ یا تو قانون اللہ کا سائن محمد کا ورنہ کسی مساق کو نہیں ہم نہیں ماننا اور لوگوں نے پہ سائن کیا کہ this man is leadership material یہودی تو نہیں مانتے تھے نبی اسلام کو نبی لیڈر مانتے تھے کہ یہ احکامی بات کرتا ہے مسلمان تو نبی اسلام کو نبی مانتے تھے تو ان کو دپرہ تھا کہ احکامی بات ہی کرنی یہودی کس باتیں مانتے تھے کہ محمد نے احکامی باتیں کرنی ہے صل اللہ علیہ وسلم because he had the tone of a حاکم he had the psychology of the حاکم he had the legislation of the حاکم coming from directly from above مسلمان کیسے کرے بچے کی ٹریننگ میں ہی نہیں ہے محکوم بننے کے کروڑ طریقے کروڑ طریقے تابداری کے ہزار کروڑ طریقے ہر چیز کی تابداری سکھا لیں گے وہ از اللہ کی تابداری نہیں سکھائیں گے اور چارٹ رہتا ہے رامہ اقبال کے شیر کو کہ وہ ایک سجدہ جو تجھے گرانگ گزرتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہم تو سکھاتے ہیں ہزار سجدے بیٹا بڑا جیک آف آل ٹریڈ ورسٹلیٹی کر ہر جو جیسا دیس ویسا بھیس یہ نہیں سکھاتے ہم ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کیسے کیسے نجات میرے ابو نے ایک ہزار تین سو پہنٹی سجدے سکھانے سے کھائیں ہوں مجھے کیسے نجات کی آجتے سننا ہوں گا کسی کو سو ایسا ایسا ڈیپر پرابلم بیٹا ایک سو سال کا پلان ٹاپ فائی مسئلے یہ تین حل ہیں قرآن پاک کی سرکالجی تک پہنچنا ہے تو یو نیڈ ٹو بی ان ٹاپ آف دی گیم ٹاپ آف دی ورل یو نیڈ ٹو بی ان ٹاپ آف یور سیلس جس نے اپنے آپ کو نہیں فتح کیا دنیا کیا فتح کرے گا پہلے آپ کا اندر سے والدین نکالنے پڑیں گے کیونکہ یہ انہلٹد سینڈروم اور اندر آئے ہی آئے آئے ہی آئے جو مرضی کر لیں اور پھر آپ کو بشت کرنا ہے ٹرو یور خاندان ٹھو یور کلچر ٹھو یور کنٹری ٹھو یور کانٹری ٹھو chatter ورہور یور اینوا ایون تیر 정도ان کیر ای gent يا ربی آئی простی وہ آپ نے سو کو بشت کرتا ہے یہ ایک بین رونت پر سے الانا آل سڑ دائی جانا ہے ماز بن جبل کس طریقے سے کس ٹوم میں بات کرتے تھا موگر صدیق سے نبی اسلام نے کہا عمر دھیان سے بولا کر تو یہاں میں مو کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر سے آیت نازل کر دیتے ہیں ایسی احکامی سائکالوجی امرو خطاب کی سوچیں تو صحیح میرے مجھور سے پانچ سی آیتیں آئی ہوتی تو ہو گیا تھا کہاں سوچیں پاکستانی کے مجھورے سے اگر آیتیں آئی جاتی تو کس ٹون میں آتے ہیں آنی تھی جیسے وہ کادیانی نے کر کے دکھائیں نا اپنی کتاب دیکھیں کادیانیوں کی ٹون زرہ سوچیں کسی کادیانی کو پکڑنا بات کرنا ان کے سائکالوجی میں دیکھیں سب میسیونیس غلامی کیسے ان کا نبی جو نا تھا نا وہ خوش کرنے والا ان کا جھوٹا نبی سب میسیف سائکالوجی سب میسیف سائکالوجی کی اس سے خوبصورت میزال میں زین میں آنے دیئی اس وقت غلام غلامانہ ادائیں پریکٹس کرنے کے لیے کوئی دین نکالا ہونا کادیانیزم کہ کیسے کسی حاکم کو خوش کرتے کرتے ہوتے ہیں نہیں فٹ ہوا نا ان سے قرآن پر آئیتیں تنسیخی آیتوں کے لیے اس نے نکلوائیں ہو جہاد تو اللہ کے نبی کے لیے اتحالی سر سے پہلے جہاد کے خلاف کیمپیننگ کی انہوں نے وکٹوریا کے دور میں مسلمان کہیں گوروں کے خلاف لگنا بیٹھے کیوں ہاں حاکم کے لیے بیٹ پالش کرنے میں نے وکٹوریا کے بس سو آر ڈیلی سچ این امیزنگ کانٹریسٹ اندس آکالجی آف در خابی اندس آکالجی آف در کرن ڈی مسلم کیوں ہم لاؤ آف دلینڈ کے فالورز ہیں وہ لاؤ آف اللہ کے فالورز تھے سو اس سٹیج پہ آنے کے لیے ایک لیول اف تنکنگ ایر ایس ویل ایس لیول اف کریج کی ضرورت یعنی وہ والی کریج اگر ہم نے نہیں ڈالی تو پھر ہم نے ہم نے وہ والا نقصان کر دیا جیسے ہمارا بچہ ریکاور نہیں کرتا جیسے میں بڑی مشکل سے انیلائز کر سکتا ہوں میرا بچہ اٹلیس آسانی سے انیلائز تو کر سکینا میں نے اس کوئی نہ سکھا ہے تو وہ میرے سے بھی زیادہ مشکل سے انیلائز کرے گا ہر نسل کا اپنا بوجھ ہوتا ہے یاد رکھے گا بچے پہ میرے سکر دادے کا بوجھ میرے اوپر ہے مجھے دھوننا پڑتا ہے کہاں کہاں پہ بلکل وہ ساری نسلوں کا بوجھ ایڈ ہو کے میرے بچے تک جاتا ہے بہت ٹاف ہو جائے گا اپنے بچوں کے لیے اس کلچر کو توڑنا جیس کلچر کو ہم نے صرف دستی نافذ کیا ہوئے نیچے